موسیقی 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 ہنگنگاٹ شہر میں ایک بلڈنگ کو آگ لگی پہلی منزل سے کود کر پریوار والوں نے اپنی جان بچائے علاج کے لئے انہیں سیوہ گرام اسپطال میں بھرتی کیا گیا تانیہ جگنات وارٹ کے وردھامنا ٹکسٹالز مکھے سڑک پرستی تریڈی میٹ کپڑوں کی دکان میں آج آگ آج لگ بک تین بجت تڑ کے بھی شن آگ لگنے کے کارن پچاس لاکھ روپےوں کا نقصان ہوا ہے ایسا آنوان لگائے جا رہا ہے اس آگ جنی کی درگٹنا میں دکان کے مالک سنیل پت لیا ان کی پتنی کومل پت لیا بیٹا راج اور بیٹی ریا گھائل ہوئے دل بلائے گئے ہیں آگ بھجانے کے دوران سیلنڈر پھٹنے سے دو دل کرمی ہائل ہو گئے ہیں آگ شورٹ سرکیٹ سے لگنے کی سمبھاؤ ناج جتائے گئے ہیں جگنات وارڈ میں سنیل پت لیا ان کی وردھامان ٹکسٹال نام سے ریڈی میٹ کی تھوک دکان ہے اور پہلے منزل پر ان کا نواز سے آج تڑ کے تین بجے کے آسپاس دکان میں آگ لگ گئے جس میں بڑی مہاترہ میں ریڈی میٹ کپڑا سامگری تھی آگ سے دھوہ پہلی اور دوسری منزل تک پہنچا اس کے اوپر دونوں منزل پر پت لیا کا نواز ہے آگ نے بھاری اتپات مچایا تب پریوار کے سطح سے پڑوسیوں نے جگایا جب آگ پہلی منزل پر پہنچی تو پریوار کے سطح سے اپنی جان بچانے کے لیے بالکنی سے تین کے شیڑ پر کود گئے اور سرکشیت روپ سے نیچے اتر گئے لیکن آگ لگنے سے تھوڑے ایک حال ہو گئے اسی کے بیچ پڑوسی جاگ گئے انہوں نے ترہت ہنگن گھاٹ نگر پالی کا آگنی شمن کو سوچت کیا اور آگ بجا دی لیکن دکان اور گھر کو سارا سامان جل کر راک ہو گیا ہے آگ بجانے کے دوران سیلنڈر پھٹنے سے نیتین جنگلے اور گنے سائنکار خال ہو گئے ہیں آگ سے پچاس لاکھ روپیوں کا نقصان ہوا ہے ایسا آنمان محصول ویبھا کے منڈل ادھکاری پرشاند نیوناوے ایون تلاٹھی رامکرشن گھو گھوے انہوں نے بتایا ساتھ انہوں نے گھٹنا سال پر پہنچ گر پنچنا ماکیا ہے ہمارے جگنہ دوار کے اندر میں ہمارے میترہ سنیل جی پٹ لیا ان کے وردامل ٹیسٹل کپٹی کی دکان کے اندر میں صبح درمیان 2-7 بجے کے کشمیں بہت جم کے آگ لگی ہے جس کے وجہ سے کافی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے لیکن پرشاند اور اسطانی ویدائک جی نہیں سب نے یہاں پر آکر سب سے مدد کی اسطانی لوگوں نے بہت زیادہ مدد کی اور بھر کے جو لوگ ہیں ان کو مار بھی لگایا ہے جس کے وجہ سے انہوں نے سیوہ درام کے آسپیٹل میں ابھی ایگویٹ کر آگیا ہے کافی زیادہ نقصان ہوا ہے ایسی درگٹنا نوردر میں اپنی شہر کے اندر میں دوشری بڑی درگٹنا ہے اور ایک بڑا ہوا سیلنڈر بھی بلاسٹ ہوا اور بہت زیادہ فائر ہونے کے وجہ سے آگ لگنے کے وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے ان بیسی نیوز کے لیے ہنگنگار سے روی اینور کر کے ریپورٹ